اگر کافر پڑوسی ہے ہمارا تو کیا قربانی کا گوشت جو ہے کافر پڑوسی وہ دے سکتے ہیں یا نہیں ایک تو کافر پڑوسی ہے اور دوسرا یا کوئی بھی کافر ہمارے گھر پر آگر آتا ہے تو کیا قربانی کا گوشت ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ پڑوسی کی جو ہوتی ہے تین صورت ہوتی ہے احادیث میں پڑوسی کی تین صورت بیان کی گئی ہے میں آپ کو پہلے تین صورت بتا دیتا ہوں اس کے بعد کیا ہے احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا پڑوسی کی تین قسمیں بیان کی گئی ہے ایک نمبر ایک مسلم رشتداد ہو یعنی ہمارا پڑوسی ہو تو کیسا ہونا ہو وہ مسلم ہو اور رشتداد ہو دوسرا جو ہے صرف مسلم ہو رشتداد نہ ہو اور تیسرا کافر ہو تین صورت ہوئی پڑوسی کی اب اگر ان میں سے ہر ایک کے حقوق جو ہیں یہ مختلف ہے اگر پڑوسی مسلم ہے اور رشتداد ہے تو اسے پڑوسی کا بھی حق ہوگا اسلام کا بھی حق ہوگا اور قرابت کا بھی حق ہوگا قریب ہونے کا بھی حق مسلمان ہونے کا بھی حق اور کس کا پڑوسی ہونے کا بھی حق یعنی تین حق اس کے لیے مقرر ہو اسلام نے کیا اور اگر پڑوسی صرف مسلم ہے رشتداد نہیں ہے تو اسے صرف دو حق ہوگا ایک تو پڑوسی کا حق اور دوسرا اسلام کا حق لیکن اگر پڑوسی کافر ہو تو اسے صرف اور صرف حق جوار یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہوگا اب جیسا کہ احادیث مبارکہ میں کنزل عمال کے حدیث مبارکہ ہے پانچویں جلد کی صفحہ نمبر پینٹالیس میں بابو حقوق تعلقن بسوہبت الجار یہ باب ہے اس میں یہ حدیث حضرت یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الجیران سلاست فمنہم من لبو سلاست و حقوق الاخرین میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ پڑوسی جو ہے وہ تین قسم کے ہیں بعض کے تین حق ہیں اور بعض کے دو اور بعض کے ایک پڑوسی مسلم ہو اور رشتدار ہو تو اس کے تین حق ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حق جوار یعنی پڑوسی ہونے کا حق ایک حق اسلام یعنی مسلمان ہونے کا حق اور ایک حق قرابت یعنی ایک تب بالکل قریب رشتدار ہونے کا حق اور اگر پڑوسی مسلم ہے تو اس کے دو حق ہیں ایک حق جوار اور ایک حق اسلام اور اگر پڑوسی کافر ہے تو اس کے ایک حق ہیں یعنی صرف اور صرف ہم کے جوار ہے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ان کو ہم اپنی قربانیوں کا گوشت دیں یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان کو ہم اپنی قربانیوں کا گوشت دیں فرمایا مشرقین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مشرقین کو قربانیوں میں سے کیا ہے کچھ نہ دو اب ذرا دیکھئے ان احادیث سے تو یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ کافر کو قربانی کا گوشت دینا یہ بلکل جائز نہیں ہے کھاو پڑوسی ہو یا نہ ہو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں قربانی کے دن میں گوشت دے دو بھائی گوشت دے دو اور ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں لیکن صاف طور پر سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا آپ اگر اتنا ہی آپ کو خیال ہے کہ ہمارے کچھ کام میں آ جاتا ہے ہم اچھے جان پہچان ہے تو آپ الگ سے کوئی گوشت خرید کر کے رکھ لو دو تین کلو آپ اگر آئے دوست کو وہ گوشت دے دو لیکن قربانی کا گوشت دینا کسی بھی صورت میں کافر اگر ہمارا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو تو پڑوسی ہو یا نہ ہو کسی بھی صورت میں کافر کو قربانی کا گوشت دینا جائز نہیں اور خود اللہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رزوان نے فتح ورز گیا میں خود ارشاد فرمایا کہ یہاں کے کافروں کو گوشت دینا جائز نہیں ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آٹھ میں جلد صفحہ نمبر چار سو سالسٹھ میں فتح ورز گیا اور فتح ورز گیا کے جلد تین صفحہ نمبر اٹھارہ میں بھی اس مسئلے کو ذکر کیا گیا تو لہٰذا بات کیا واضح ہو گئی بات یہی واضح ہو گئی کہ کافر کو کسی بھی صورت میں کیا ہے قربانی کا گوشت جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے قربانی کا جو گوشت ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے تو لہٰذا مسلمانوں کے حق کو نہ مارو بلکہ کیا ہے مسلمانوں میں ہی تحسین السلام